اسلام علیکم تو ابھی میں بنا رہی تھی مٹن اور مٹن میں نے فریز کیا ہوا تھا تو ابھی فریزر میں سے نکالا ہے ویسے میں نے دھو کی اچھے سے شاپر میں فریز کیا تھا تو ابھی اس کو دوبارت ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی یہاں ساتھ میں نے تھوڑے سے پیاز براؤن کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیسن اترک اور ہری میچ کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا ابھی وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں دیسی ہانڈی میں میں نے جو مٹی کے ہماری کچھی مٹی کے ہانڈی ہوتی ہے اس میں بنا رہی ہوں اور آپ یقین کریں اس میں جو سالن کا ٹیسٹ آتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں آتا آپ اچھی سے اچھی چیز بھی دوسری براؤن میں بنائیں تو اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن اس میں آپ عام سے کچھ دال بھی بنا لیں تو بھی اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے تو میں اس طرح کی جب گوشت بنا ہوں یا دال یا پھر ساگ وغیرہ تو میں پرائیفر کرتی ہوں کہ میں مٹی کی ہانڈی میں ہی بنا ہوں تو ابھی جیسی ہلکا سا مسالہ براؤن ہوا ہے تو اس میں سارے جو ٹرائے مسالہ پورٹرز ہیں وہ میں ایڈ کروں گی نمک، میرچ، ڈڑا میرچ اور گرم مسالہ اور ہلتی بسی جو سیمپل مسالے ہیں میں وہ ہی ڈالوں گی کیونکہ آج میں سیمپل بنا رہی ہوں میں بلکل بھی کڑائی کو شہسرہ کوئی دوسری ڈش نہیں بنا رہی سیمپل مجھے تھوڑا سا شوربی والا سالن بنانا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مٹن جو ہے وہ ہلکا سا اس میں آپ تھوڑا سا گریوی رکھیں تو اس طب ہی ڈیسٹ آتا ہے یا پھر آپ اگر کڑائی بناتے ہیں تو اس میں پھر باقی چیزیں جاتی ہیں صرف نمک، کالی میرچ اور ٹرماٹر جاتے ہیں تو اس کا ایک ڈیفرنٹ ڈیسٹ ہوتا ہے لیکن آج میں سالن بنا رہی تھی سیمپل مٹن کری تو اس حساب سے میں اس طرح سے مثالیں وغیرہ جو ہیں تھوڑے سے ایڈ کر رہی ہوں اچھا اس میں میں نے چھوٹا سا پیاز ڈالا ہے اور تھوڑا سا بلکل ایک چھوٹا سا ٹرماٹر ایڈ کی ہے زیادہ میں نے اس میں بھر کی مثالیں نہیں ڈالے کیونکہ یہ اسی طرح سے اس کا اپنا جو یخنی کا ٹیسٹ ہے وہ نکلے گا تو ابھی میں نے اس میں مٹن کو ایڈ کیا ہے اور مٹن کیونکہ ابھی ڈی فروسٹ ہونا تھا تو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو رکھ دیا تھا تو ابھی جی مٹن جو ہے وہ ہو گیا ہے میرا ڈی فروسٹ ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ جب تک یہ مسالہ بھونے گا تب تک میں ساتھ روٹی بھی بنا رہی تھی کیونکہ اس طرح سے میرے لئے ایزی ہو جاتا ہے کہ میں دونوں جھولے استعمال کروں اور اٹھا ٹائم دونوں کام کر لوں کیونکہ اتنا ٹائم میرے پاس ایکسٹرا نہیں ہوتا کہ میں الگ لگ دونوں کام کروں تو میں ایک دفعہ کیچن میں جاتی ہوں فٹا فٹ سارے کام جو ہے وہ نبٹا کے اور پھر میں باہر آ جاتی ہوں تو ابھی اچھے سے مسالہ بھون چکا ہے اور ساتھ میں میں روٹی بھی بنا رہی ہوں ابھی میری لاسٹ روٹی ہے ساری میں نے بنا لی ہے اور اتنے میں جو مسالہ ہے وہ بھی بھون چکا ہے اور آپ دیکھیں ساتھ میں میں نے ہری میرچ اور ادھرک بھی کٹ کے رکھتی ہیں تاکہ یہ جب سالن تیار ہو جائے گا تو میں اس کے پر ڈال دوں گی تو ابھی دیکھیں کتنے مزے مزے دار سائز کا جو کلر ہے وہ آیا ہے کیونکہ مٹی کی ہانڈی میں بہت مزے سے چیز بھونتی ہے اس میں نیچے بھی نہیں لگتا سالن اور دوسرا یہ کہ بہت ڈیپلی جو ہے وہ پک جاتا ہے تو ابھی میں نے تھوڑا سے اس میں شوربہ بنانے کیلئے پانی ڈالیا بلکہ ابھی تو میں اس کو گلاؤں گی کافی ٹائم لگا تھا مجھے گلانے میں میں نے بعد میں اور بھی اس میں پانی ڈالا تھا تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اس میں گریوی چھوڑ دی تھی وہ بہت ہی مزے دار سالن بنا تھا اچھا بعد میں میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکی بس یہاں تک ہی ریکارڈ کی تھی کیونکہ اس کے بعد پھر میں اندر چلی گئی تھی اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اور کافی دیر کے بعد میں نے جو ہے وہ اس میں سے نکالا تھا تو جی بس یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اچھے لگی ہوگی اور انشاءاللہ میں ڈیلی تھوڑی تھوڑی ویڈیو ریکارڈ کروں گی اور آپ اسے شیئر کروں گی اور آپ نے مجھے اسی طرح سے سپورٹ کرنا ہے میری ویڈیو کو دیکھنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ کل ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ